اگر آپ نے شہادت العلمیہ یا احمد اسلامیات کی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یا اگر آپ نے ٹی ٹی پوسٹ کی تیاری کے لئے مکمل انفو حاصل کرنی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس کے علاوہ اگر آپ ٹی ٹی کے سلیبس اور تیاری کے حوالے سے کتابوں کی چوئیس جاننی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل ماثر سے میں محمد جاوید اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دوستوں کے ساتھ اپنا ٹی ٹی پوسٹ کی تیاری کا تجربہ شیئر کرنا ہے چھوٹا سا تعرف مطلب اسم مبارک آپ کو میں ویڈیو کی آغاز میں بتا چکا ہوں باقی میں پریویس یئر ٹی ٹی کی پوسٹ پر سیلیکٹ ہوا ہوں الحمدللہ الحمدللہ پریویس یئر میں نے ایڈا ٹیسٹنگ ایجنسی کے تروں ٹی ٹی کا پیپر دیا اور اس میں میں نے ایٹی سکس مارکس لیا الحمدللہ یقین دہانی کے لئے میں نے آپ کو اپنا رول نمبر بھی سکرین پر شو کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی پوسٹ کا میں نے تیرہ مارچ دوہزر بائس کو اس کا میں نے ٹیسٹ دیا تھا ٹھیک ہے دوستو اور اس کا ریزلٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین میں دوستو آپ میرے ایٹی ایٹا کے ٹی ٹی پیپر کے مارکس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایٹی سکس مارکس میں نے لیے تھے تو اس ریزلٹ کے دکھانے کا مقصد میرا ریاکار ہی نہیں ہے بلکہ جو ایکسپیرینس آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کی یقین دہانی کروانا ہے ٹھیک ہے دوستو اب تمام دوست جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں مارکس کا جو کمپوٹیشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے تو ایٹا تقریباً ایٹا ٹیسٹنگ ایجنسی میں کم سے کم سیلیکٹ ہونے کے لیے آپ دوستوں کو ایٹی پلس نمبر لینا جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں ٹھیک ہے اور جب سے یہ بی ایس سسٹم آیا ہے تو اس بی ایس سسٹم کی وجہ سے جو ایکیڈیمک سکور ہوتا ہے وہ اکثر جو مطلب شادد العلمیہ اور احمی اسلامیات والے دوست ہوتے ہیں ان کا بہت کام ہوتا ہے جبکہ بی ایس والوں کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اب جو این والی شادد العلمیہ اور احمی اسلامیات والے کانڈیٹس ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ نمبر لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایٹی پلس لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اب تو بی ایس والے بھی کافی کانڈیٹس جو ہیں وہ فری ہو چکے ہیں برحال انشاءاللہ سٹڈی کے حوالے سے میں آپ کو بہت اچھی انفو شیئر کروں گا لیکن بس آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو آپ مکمل واج کریں ٹھیک ہے تاکہ کوئی بھی انفو جو ہے وہ آپ سے رہنا جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی دوست جو ہیں وہ اس کنفیوزن کا شکار ہیں کہ ہمیں نئے کورس سے سٹڈی کرنی چاہیے یا پرانا جو کورس ہے اس سے سٹڈی کرنی چاہیے تو اس کے بارے بھی میں میں آپ کو ایک اچھی رائے دوں گا فرسٹ اف آل آپ جو ہے وہ ٹیٹی کا سلیبس جو ہے وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ پریویس یئر کا سلیبس ہے جو کہ ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی نے تمام ایڈوکیشن کیڈر کے لیے دیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے ٹیٹی کا سلیبس فرسٹ اف آل میں آپ دوستوں کو ٹیٹی کا سلیبس جو ہے وہ دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے جو پریویس یئر ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی نے دیا تھا تو ٹیٹی کا سلیبس تھا یہ ہے ٹھیک ہے اسلامیات پچاس ایم سیکیوز تھے اور انگلیش کے دس ایم سیکیوز تھے اردو دس ایم سیکیوز جبکہ اسلامیات یہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دوں گا دس یعنی ٹوٹل جو اسلامیات تھی وہ سکسٹی پرسنٹ تھی ٹھیک ہے سوشل سٹیڈیز دس ایم سیکیوز پیڈا گاجی پانچ ایم سیکیوز اور میتھ میٹھکس جو ہے وہ پانچ ایم سیکیوز سے ٹھیک ہے یعنی یہ جو سلیبس تھا یہ پریویس یئر کا سلیبس تھا ٹھیک ہے دوستو اس کو آپ دیکھ لیں اور ابھی یہ جو سکسٹی مطلب ففٹی پرسنٹ اور دس پرسنٹ والی جو کنفیوزن ہے وہ ابھی دور کر دیتا ہوں اس سے پہلے کچھ آپ یہ جان لیں دوستو اگر آپ نے ٹی ٹی جیسے پہاڑ کو عبور کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے ٹی ٹی کی پوسٹ میں آپ نے اگر 85 تقریباً مارکس سے ابو لینے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں درکار ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ کنفیوزن بھی ابھی میں دور کر دیتا ہوں کہ جو دو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نئے کورسیں سٹڈی کرنی چاہیے یا پرانے کورسیں تو آپ اس طرح کریں کہ جو بھی گورنمیٹس بکس آپ نے لینی ہے وہ میں آپ کو مطلب آگے ویڈیو میں جا کے بتا دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گورنمیٹس بکس دھونڈنی ہے اور ان کے پرانے کورسیں جو ہیں وہ دھونڈنی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک بک لینی ہے ٹرائر آف نالج ٹھیک ہے اس کا فورت اڈیشن ہے جو کہ بلکل نئے کورس سے تیار کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو کے پی کے ٹیکس بکس ہیں اس کا جو نئے کورس ہے وہ اس سے ٹرائر آف نالج جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر وہ آپ یہ لے لیں گے بک ٹرائر آف نالج اور جتنی بھی آگے میں جا کے آپ کو کتابوں کا حوالہ دوں گا وہ کتابیں آپ نے پرانے کورس کی دھونڈنی ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو ٹی ٹی کے سلیبس میں سب سے جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ اسلامیات کا ہوتا ہے جو کہ ساٹھ ایم سے کیوز پر مشتمل ہوتا ہے اس کی تیاری آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کے پی کے ٹیکس بکس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے پرانے کورس آپ نے اسلامیات کی کلاس فور سے ایڈ تک آپ نے وہ دھونڈنی ہے ٹھیک ہے یہ کتابیں آپ نے دھونڈنی ہے نائت اور ٹینت کی بھی دھونڈنی ہے وہ میں آپ آگے جا کر بتاتا ہوں اس کے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بکس کے اسلامیات بکس کے تمام جو ہیں وہ لیسنز جو ہیں وہ ریڈ کرنے ہیں ان کی ایکسرسائزیں بھی آپ نے سالف کرنی ہے ان میں جتنے بھی مطلب قویشن دیا گیا ہے ان کو سالف کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن مطلب جو آیات وغیرہ ہیں ان کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے فار ایگزمپل اس قسم کی ایک آیت دی گئی ہوگی ایٹا کے ٹیسٹ میں اور تین چار مطلب مختلف جو ترجمہ ہیں اس سے ملتے جلتے وہ دیئے گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے درست جو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی اردو میں اس کو مطلب سرکل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں کو لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھنا ہے اور ان کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے سہی سہی ٹھیک ہے ہر آیات کا ترجمہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو تقریبا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا کلاس فور سے ایٹ تک ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کلاس 9 اور 10 کی بھی اسی طرح کے پی کے ٹیکس بکس اسلامیات والی وہ بھی ڈھونڈنی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بھی آپ نے اسی طرح اسباق جو ہیں وہ ریڈ کرنے ہیں اچھی طرح ریڈ کرنے ہیں ان کو جو مطلب خاص پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو انڈرلین کر لیا کریں ٹھیک ہے پھر دوبارہ جب مطلب ٹیسٹ سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہیں دورائیاں تو وہ خالی بندہ جو مطلب پوائنٹس ہوتے ہیں انڈرلائنز ان کو دیکھ لیتا ہے تو اچھی تیاری ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی اتنا نہیں لگتا ان کی ایکسرسائزیں بھی دیکھیں گے اسلامیات 9 اور 10 کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ امپورٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے ایرابک وارڈز ٹھیک ہے مطلب سورہ انفال اور آزاب دونوں کے مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی ایک ایرابک وارڈز جو ہے وہ دے دیتی ہے اور اس کے مختلف معنی جو ہوتے ہیں اردو میں وہ دے دیتی ہے اور آپ کو اس کی کریکشن کرنی ہوتی ہے کہ کون سا معنی اس کا درست ہے ان دونوں پر میں نے اپنی ایک مکمل جو ہے سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ میرے چینل پر وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں مطلب میں نے 9 اور 10 کے ایرابک وارڈز جتنے بھی تھے سورہ انفال اور آزاب میں سے ان کو میں نے مطلب ان کے اردو میننگ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے ان سے آپ کافی جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے وہ دیکھ لیں اب بات آ جاتی ہے کہ 10 ایم سیکیوز جو ہوتے ہیں وہ اسلامیات کے میں نے آپ کو پہلے بھی سلیبس میں دکھایا تھا کہ 10 جو ایم سیکیوز ہیں وہ بالکل علیدہ مطلب 10% جو ان کی ہے وہ علیدہ لکھے ہوئے تھے 50 علیدہ لکھے ہوئے تھے اسلامیات پارٹ کے اور 10 ایم سیکیوز علیدہ جو لکھے ہوئے تھے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی جو ہے وہ مطلب نصاب سے باہر بھی جو اسلامیات کے قویسن ہوتے ہیں وہ دیتی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی گائیڈ پڑی ہے اس میں سے اسلامیات دیکھیں سوشل میڈیا کے طرح اسلامیات کی جتنے بھی آپ کو قویسن ملتے ہیں وہ اپنے پاس سیف کریں اور ان کو بھی ریڈ کریں اور ایکسٹرا کرکرال جو ہوتا ہے مطلب وہ بھی دیکھیں مطلب نصاب سے باہر جتنی بھی اسلامیات ہیں جہاں سے بھی آپ کو ملتی ہے آپ اسے بھی تیار کریں کیونکہ ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی دس ایم سیکیوز اسلامیات کیوں ہوتے ہیں وہ نصاب سے باہر کے دیتی ہے تو آپ ان چیزوں کی انشاءاللہ سٹڈی کریں گے تو یہ دس ایم سیکیوز میں بھی آپ اچھے نمبر جو ہیں وہ لے سکیں گے میں غیر نصابی جو مواد ہوتا ہے وہ میں اپنے سوشل میڈیا فیس بک پر بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ فیس بک پر مجھے سارچ کریں محمد جاوید اور میری آئی ڈی کو فالو کر لیں دوستو اسلامیات کے بعد جو بڑا پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اردو ٹھیک ہے اس کے بھی دس ایم سیکیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ کلاس فیف سے ایڈ تک ٹھیک ہے کے پی کے ٹیکس بکس جو ہیں وہ آپ نے ڈھونڈنی ہے اردو کی ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبق ریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سبق پڑھ کر آپ نے ان کی مشکے جو ہیں وہ سالف کرنی ہے اور مشکوں میں آپ نے متضاد الفاظ مترادف الفاظ اور اچھی طرح جو جتنا بھی گرامر ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے نائنٹھ اینٹھ کی بھی آپ نے کے پی کے ٹیکس بکس جو ہے وہ لازمی لینی ہے ایمپورٹڈ جو ہے وہ نائنٹھ اینٹھ ہے اس کو آپ نے بھرپور تیار کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کے پیپر میں جتنا بھی مواد آتا ہے اردو کا وہ اکثریت جو ہے وہ نائنٹھ اینٹھ اینٹھ سے آتا ہے اردو کی نائنٹھ اینٹھ بک میں آپ نے سبق آپ نے نہیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے سبق پر آپ ٹائم زیانہ کریں ان کے ان کی آپ نے مشکوں کو خوب اچھی طرح تیار کرنا ہے ٹھیک ہے مشکوں میں بھی آپ نے الفاظ مانی ٹھیک ہے یہ دیکھنے ہیں متضاد مترادف جملوں کی درستگی ٹھیک ہے ایک ادھا سوال یہاں سے بھی آ جاتا ہے اور تمام جو گریمار ہے وہ آپ نے بلکل بہت اچھی طریقے سے تیار کرنا ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ کا گریمار آپ نے بہت اچھی طرح جو کہ کتابوں میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ گریمار تیار کرتے ہیں اگر آپ تو یہ ویل اینڈ گوڈ تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ میں آپ نے نصر اور اس کی تمام اقسام کی تعریفیں یاد کرنی ہے کتابوں میں دیئے گیا ہے ٹھیک ہے نصر کی کون کون سی مطلب اقسام ہے مضمون نویسی ٹھیک ہے خاکہ داستان اور ڈراما ناول جتنی بھی یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دیا ہے ان چیزوں کی آپ نے تعریف پڑھنی ہے ان کے معنی دیکھنی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں نصر کی آپ نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نظم اور اس کے تمام اقسام کی بھی آپ نے تعریف کو اچھی طرح یاد کرنا ہے ان کے معنی بھی دیکھنی ہے ٹھیک ہے ان تمام کے مطلب حامد ہوگی نات ہوگیا کسیدہ ہوگیا مرسیہ ہوگیا مسنبی ہوگیا رباہی وغیرہ جتنے بھی نظم کی اقسام ہیں ان کو بھی آپ نے تعریف ان کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں آپ کو سکرین میں اس طرح کی مطلب یہ دیکھیں یہ نظم کی تعریف لیکھی ہوئے اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کتاب کے اندر ہی مل جائیں گے آپ نے اس طرح ان کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے انڈر لین کر کے رکھنا ہے یا آپ وان لین اور ایم سیکیوز بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا لیں جس طرح بھی آپ کی تعریف اچھی ہوتی ہے وہ طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ نصر کی ایک اقسام قسم جو ہے وہ بتائی گئی ہے مضمون اور اس کے بارے میں تمام طرح جو اگائی ہے اور اس کی تعریف ہے وہ کی گئی ہے ٹھیک ہے اکثر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مطلب مضمون کے کتنے اس سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس قسم کے سوالات جو ہیں ایٹا ٹیسٹنگ انجنسی اپنے ٹیسٹ میں دیتی ہے نصر اور نظم کی اقسام کے بعد تعریفوں کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سبق غزل اور نظم کے جتنے بھی مصنف ہیں ان کے نام لکھ لینے اور ان کو اچھی طرح یاد کر لینے ہے ٹھیک ہے مطلب میں آپ کو بک کی تصویر سے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہ سبق ہے مجھے میرے دوستوں سے بچا ہو یہ سجاد حیدر ریلدرم نے لکھا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کتاب میں سے جتنے بھی سبق ہیں مطلب آپ نے پہلے والی فریز دیکھ لینے ہیں تو وہاں سبق اور مصنف کا نام بھی لکھا ہوئے وہ بھی اچھی طرح آپ نے یاد کر لینے ہیں اس پر بھی میری تقریباً اردو پارٹ میں نائنٹ اور ٹینٹ پر میں نے ایک کمل سیریز جو ہے وہ بنائی ہوئے ہیں اس سے بھی آپ اس صفادہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میری بلیلسٹ میں جا کرنا آپ اردو اور اسلامیات کے دونوں مطلب سیریز دیکھ سکتے ہیں سبق غزل اور نصم کی مصنف جب آپ یاد کر لیں گے تو اسی کتاب میں ان کا ایک بائیو ڈیٹا بھی درج کیا گیا ہے ٹھیک ہے سبق میں مصنفوں کا ان کے بارے میں تمام تر معلومات دی گئی ہے مطلب ان کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات ان کی کتابوں کے نام اور ان کی وجہ شورت ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ تمام وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سکرین میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سجاد حیدر ریل درم کی مطلب بلادت وفات یہ تمام تاریخ نے کتنی کتابیں تریر کی ان کے تمام واقعات اس سبق سے پہلے مطلب یہ سجاد حیدر ریل درم کے سبق سے پہلے ہی مصنف کی تمام تار انفو جو ہے وہ بتائی گئی ہے آپ ان کے ون لینر ایم سیکیوز بنا لینا تو جتنے بھی سبق جتنے بھی مصنف ہیں ان کے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائیں گے ایک دو اس میں سے آ جاتا ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بات باور کراتا چلا جاؤں کہ اگر آپ ہنڈر پرسنٹ سلیپس کو تیار کریں گے تب جا کر آپ اسی یا پجتر نمبر لے سکیں گے آپ نے ٹی ٹی کا سلیپس پورا سو پرسنٹ ہی تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اردو کا پارڈ یہاں مکمل ہوتا ہے اب پاکستان سٹڈیز کیا جو حصہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بھی دس ایم سے کیوز ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ایک میں آپ کو سمپلی بتا رہا ہوں اگر آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ سونے پہ سوہا گا ہوگا لیکن آپ اس طرح کریں کہ کلاس ایٹ کی ایک ہسٹری کی بک ہے وہ میں آپ کو پیچر بھی دکھا دیتا ہوں وہ آپ نے لینی ہے پرانے کورس کی آپ نے وہ ڈھوڑنی ہے اور آپ نے پاکستان سٹڈیز کے پی کے ٹیکس بک کی نائت اور ٹینت کی جو بک ہے وہ آپ نے ڈھوڑنی ہے یہ آپ نے تین کتابیں جو ہیں وہ آپ نے تلاش کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کے سبق کو ریڈ کرنا ہے ان کی ایکسرسائزیں جو ہیں وہ حل کرنی ہے اور جو امپورٹڈ مطلب پوائنٹس ہیں ان میں آپ نے ان کو انڈرلائن کر لینا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اگر مطلب ان کتابوں کے آپ نوٹس بنا لیتے ہیں نا ون لینر ایم سی کیوز تو وہ بہت ہی اچھا رہے گا پھر آپ کو بار بار دورائن نہیں کرنی پڑے گی اور میں یہاں آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چل جاؤں کہ آپ کو جو بھی سبجیکٹ یہاں مشکل لگ رہا ہے آپ اس چیز کے نوٹس بنا لیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہترین ہو جائے گی یہ وہ بک ہے دوستو تاریخ کی ہسٹری کی ٹھیک ہے یہ آپ نے بک جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ امپورٹڈ جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے انڈرلین کر لینا ہے جیسے کہ میں نے بہت امپورٹڈ جو پوائنٹس تھے ان کو انڈرلین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے تیاری جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے دوستو اسلامیات پاکستان سٹڈیز اور اردو جو ہماری وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا تیسرا پارٹس ہوگا سوری چوتھا وہ ہوگا انگلیش ٹھیک ہے تو انگلیش بھی انگلیش کے بھی دس ایم سکیوز ہوتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کلاس فور سے ایڈ تک کے پی کے ٹیکس بکس جو ہیں وہ لینی ہے سب کور ہو جائے گا جتنا بھی اس میں مطلب آئے گا ٹی ٹی کے پیپر میں وہ آپ کا تمام تار ان بکس میں ہی کلیار ہو جائے گا انٹونیم سانونیم ڈاریکٹ انڈریکٹ پارٹس آف سپیچ یا ایکٹیوائز پیسے وائز ٹھیک ہے جتنا بھی گرامر ہے وہ آپ کا ان تمام میں سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے کلاس فور سے ایٹ کلاس تک جو ہے وہ انگلیش کا نساب لینا ہے اور اسی میں سے تیاری کرنی ہے سبق ریڈ نہ کریں ایکسرسائز جو ہے وہ ریڈ کریں ٹھیک ہے اسی طرح میت کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ پانچ ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اور آپ کلاس فور سے لے کر ایٹ تک کے پی کے ٹیکس بک جو ہیں وہ ڈونے اور ان سے تیاری کریں ٹھیک ہے کلاس فور سے لے کر ایٹ تک ٹھیک ہے ان کے کی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھیں اور بیسک جو ہے وہ ان کو سالف کریں مشکے حل کریں مطلب مشکوں کے آخر میں ایک فینل ایکسرسائز ہوتی ہے ان کو لازمی جو ہے اچھی طرح تیار کریں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں جو ہیں خوبی تیار کریں کی پوائنٹس اس کے میت کے اور فینل ایکسرسائزیں یہ لازمی تیار کریں ٹھیک ہے آخری حصہ جو ہمارے پاس بجتا ہے وہ پیڑا گاجی کا ہوتا ہے اور اس کے بھی پانچ ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس پر آپ نے بالکل بھی ٹائم زیان نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آپ کو جہاں سے بھی یہ پیڑا گاجی کے ایم سی کیوز ملتے ہیں انہیں اپنے پاس محفوظ کریں ٹھیک ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی گائیڈ پڑی ہے یا آپ نے ٹرائر آف نولیج جو لینی ہے اس میں بھی پیڑا گاجی ہے جسٹ آپ نے پیپر سے ایک دن پہلے ٹھیک ہے اپنی باقی تیاری کو روک لینا ہے اور اس پیڑا گاجی کی تیاری کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے سو ڈیڑھ سو دو سو ایم سی کیوز آپ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ پانچ میں سے آپ کے دو یا تین نمبر انشاءاللہ لازمی آ جائیں گے دوستو اب جو یہ ٹھیکٹی کا سلیبس تھا تمام تار اور کتابوں کی تیاری جتنی بھی انفو تھی میرے پاس یقین کریں میں نے اپنے حساب سے بتائیے جس طرح میں نے ٹھیکٹی کی تیاری کی تھی اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں وہ انگلیش میں آپ سنتے ہوں گے اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں شریر نہیں ارادے بڑے ہونے چاہیے اور آخر میں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اب انشاءاللہ تقریباً فروری مارچ میں جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے تو آپ کے پاس ابھی بھی تین ماہ ہیں آپ ان تین ماہ میں اس طرح کریں کہ سب سے جو مشکل مطلب سبجیکٹ ہیں اس ٹی ٹی کے سلیبس میں وہ اردو اور میت ہیں کیونکہ اس میں اہم اسلامیات اور شادت و عالمیہ والے جو دوست ہوتے ہیں ان کی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ابھی سے ان دو چیزوں کو تیار کریں جیسے ہی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے تو آپ اردو اور مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کی تیاری سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے ان تین مہینوں میں ان کو اچھی طرح اپنی تیاری جارے رکھیں انشاءاللہ پاک ضرور مدد کرے گا بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ ابھی تین سے چار گھنٹے نہیں تو دو سے تین گھنٹے لازمی دیں ٹھیک ہے لیکن ایڈورٹیزمنٹ کے بعد آپ نے سات سے آٹھ گھنٹے جو ہے وہ سٹڈی جاری رکھنی ہے اگر آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ایٹی فائیو پلاس کرتے ہیں تو پھر ٹی ٹی میں آپ کے چانس جو ہیں وہ انشاءاللہ ایٹی نائٹی پرسنٹ لازمی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تیاری جارے رکھیں اگر یہ کعوش چھوٹی سی کعوش آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ میری ویڈیو ان دوستوں کے ہمراہ ضرور شیئر کریں جو کہ آپ کی طرح ٹی ٹی ایٹی وغیرہ کی جو تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس کے علاوہ میرے چینل پر کافی زیادہ مطلب اردو اور اسلامیات کی سیریز موجود ہے اس کا بھی وزر کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا نیکسٹ جو ہے وہ ایٹی کا بھی انشاءاللہ سلیبس اور تیاری کے حوالے سے ویڈیو بناوں گا اور اس کے علاوہ پی ایس ٹی اور دوسرے جتنے بھی کیڑا رہے ہیں ان کی بھی تیاری کے حوالے سے سلیبس پر انشاءاللہ بات ہوگی والسلام اللہ حافظ